سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہو گئی ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی اور حکومت بھی جب تک ایمکی ایم جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا اس وقت تک امران خان صاحب کے پاس آپشنز موجود تھے کہ وہ یا استیفہ دیتے یا وہ پوزیشن کے ساتھ بات کرتے یا کچھ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن جو ہی آپ نے یہ دیکھا کہ مریم عورنگزیب صاحب میں جوائن کر چکی مان پاکستان اسم لیگ نون ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں مریم صاحب آج بھی ووٹنگ نہیں ہوئی اتوار کا روز دیا گیا آپ کو لگتا ہے ووٹنگ ہوگی اتوار کے روز مریم صاحب موجود ہے ہم آئی سار لائن ڈروپ ہوئی ہے ٹھیک ہم دوبارہ سے رابطہ کرنی کوشش کرتے ہیں جی مرتزہ جی مرتزہ یہ آپشن جو ہیں یہ محدود ہو گئے حکومت کے پاس اور جب اپوزیشن نے اپنے ساتھ ملا لیا ایمکی ایم کو اس کے بعد تو خلاقی طور خلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی نمبرز گیم تو آگئی اپوزیشن کے ہاتھ میں اب ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیفیکٹو حکومت ہو گئی اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حکومت ہے یا ہم کہیں کہ حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے یا حکومت کوئی آپشن دے سکتی ہے آپشن ہمیشہ وہ دیتا ہے جس کے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے آپشن تقریباً سارے سارے ختم کا لیے پھر یہ کہ جس دن ایمکی ایم کے ساتھ یہ تمام بات چیت فائنل ہوئی اسی روز آپ دیکھیں کہ یہ خط والا جو سلسلہ تھا اس سے ایک روز پہلے اس کو شروع کیا گیا پہلے دن کچھ پہلے عالمی سازش تھی بینل قوامی سازش تھی پھر اس کے بعد یہ کسی ایک ملک کی طرف چلا گیا اب جا کے جو چیزیں باہر آئیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے سفیر ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا تھا اور وہ بھی اب سار پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ میں نے تو ایک روٹین کا مراسلہ لکھا تھا مجھے کیا پتا تھا یہ مراسلہ ہمارے گھر جا کر پاکستان میں یہ عالمی سازش بان جائے گا تو یہ والی صورتحال ہے اور اس صورتحال کے اوپر اب جو قومی سلامتی دیکھیں سوال تو یہ ہے کہ فواد صاحب ابھی آئے تھے اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے سلامتی سیکورٹی کانسل میں اجلاس میں شرکت کی ہے وزیراعظم کے علاوہ باقی شرکہ کا کیا کہنا تھا وہ وہ کیا اس پیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے منافی کوئی خط ہے یا قومی سلامتی کے منافی ہے یا اس کو وہ سمجھتے ہیں بلکل یہ بات ہے میں اس کو باز کرتی ہوں امیر عباس بھی میں جوائن کرتے ہیں متوزہ ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں جو کہ اجلاس کے دوران بھی وہاں پر موجود تھے تو امیر اجلاس شروع بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا اور اب اتوار کا روز دیا گیا ہے کہ تین اپریل کا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہوگی ووٹنگ تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہوگی ووٹنگ یا ٹائم گین کر رہی حکومت جی سنیہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی اجلاس ایک کو تاخیر سے شروع تقیبہ نے گھنٹس زائب اور ڈیپٹی سپیکر کاظم صوری صاحب نے اجلاس کی صدارت کی اور سب سے پہلے ڈیپٹی سپیکر نے جنوبی مجاب سوپے کے حوالے سے پہریک جب پیش کی تو اس پر انہوں نے یس اور نو کہا ہے تو بھاری آواز میں اور بڑی آواز میں دو دفعہ ان کو نو سننا پڑا اس کے بعد پر انہوں نے بستہ ایک حوالات شروع کیا اور آپوزیشن کو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ وہ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں اور باری باری انہوں نے آپوزیشن کے عراقیم سے کہا کہ آپ سوال کریں لیکن وہ جس بھی روکن سے سوال کرنے کا کہتے تھے تب کا مائی کون کر کے اپنا سوال کرنے کے بجائے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ووٹنگ کروائی جائے ووٹنگ کروائی جائے اور تقیباً چار سے پانچ عراقیم سے انہوں نے کہا اور ان کو ہر روکن کی جانے سے جب بار بار ووٹنگ کروانے کا کہا گیا تو اس کی وجہ سے پھر ڈیپٹی سپیکر کو لگا کے لڑے وہ ان کی بطابق جیتے شاید وہ چنامت چاہتے ہیں وہ نہیں چلے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ اسٹبلی کا بحول اس کو پیسہ نہیں ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے لہٰذا انہوں نے پھر تین اپنیل تک ایخلاس کو ملٹوی کرنے اچھا ایک تو یہ صورتحال ہوئی دوسری صورتحال اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ پیش کش کر رہی ہے حکومت اپوزیشن کو اپوزیشن منع کر رہی ہے اور ابھی اتتار صاحب نے بھی کہا کہ اب وہ پوزیشن نہیں حکومت کی کہ حکومت کوئی نیگوسییشن نیگوسییشن کرے تو یہ قط کا معاملہ اور نیگوسییشن کا معاملہ آپ کو لگتا ہے یہ دو دن جو لیے گئے ہیں اس میں کچھ ہو پائے گا دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ پیش کش نہیں کر رہی ہے حکومت جو اپوزیشن کو پیش کش کر رہی ہے جی نہیں حکومت میں بھی پیش کش دراصل نہیں کی ہے پیش کش ضرور ہوئی ہے اپوزیشن کو کل کی تاریخ میں ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ انتہائی موتور ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ پیش کش ہوئی ہے کل ہوئی ہے حکومت کی طرف سے براہر آپ پیش کش نہیں ہوئی پیش کش کسی اور طرف سے ہوئی ہے بہت اہم شخصیات اکٹھی تھی وہاں یہ پیش کش ہوئی اور اپوزیشن اندرہ وہ تحریح کے عظم اعتماد کو واپس لے لے تو عمران خان صاحب شاید استیفہ دے لے لیکن اپوزیشن کی جو موتور پانچ چھے شخصیات ہیں وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوئی کہ اگر آج ہم نے جو مومنٹم بنایا ہے عمران خان کے خلاف جو بحول ہے پورے بھول کے اندر اپوزیشن کو جسی بھاگ توڑ کرنا پڑی راتیں جاننا پڑی کبھی چورنیوں کے پاس کبھی انکیوں کے پاس تو اب اپوزیشن جب کامیابی کے آخری پوڈیم تک پہنچ تو وہ آپ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے